آپ سے میں پوچھوں کہ مالی جی مجھے فیسٹیولز کے لیے نیو یئر کے لیے اگر کم سکم چھ مہینے کا ویو لے کے اگر کچھ خریدنا ہے تو آپ کو ویلیویشن کے رحاسی کون سے شیئر ٹھیک لگ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھنے کی تمام ایسے شیئر ہیں جو اپنے ریکارڈ ہائز پر پہنچ گئے ہیں چاہیوں بجاج آٹو ہو ایم 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 کا شیئر ہو فور ویلر میں بھی کچھ کچھ سٹاکس اوپر چلے گئے ہیں آپ کا کمفرٹ کہاں پر ہے یہ کافی ایک انٹریسٹنگ قویشن ہے ہم نے خود آٹو میں ایک شیئر آڈ کیا ہے اور یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے کہ ہر بار جب کسی سٹاک کی پرائس بہت تیز اوپر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ سٹاک بہت مہنگا ہو گیا ٹاٹا موٹر ساڑھے نو سو ہزار روپے کے بیچ میں ایک ایسا سٹاک ہے جو مجھے ابھی دسپائیٹ در رن اپ کافی سستا لگتا ہے اگر آپ ابھی دیکھیں دس ساڑھے دس کے پرائس سنگز ملٹیپل پر یہ ٹریٹ کر رہا ہے ریکارڈ ہائے اس کی ارننگز ہیں قوارٹرلی بھی اگر آپ دیکھ لیں آنوالی بھی اگر آپ دیکھ لیں اور جاگوار لانڈ روور کے جو نئے ایوی ورزنز آئے ہیں ان کی اڈوانس بکنگ کے نمبرز اگر آپ دیکھیں ایوروپ میں اور باہر کے دیشوں میں وہ بھی قریب آل ٹائم ہائے پہ ہیں پیسنجر ویکل سیگمنٹ میں انڈیا میں ان کا ایک پلان ہے پیسنجر ویکل ڈیویزن کو الگ کرنا اور پیسنجر ویکل سیگمنٹ میں جہاں تک ٹی وی کا سوال ہے they have the largest fleet پانچ گاڑیاں چل رہی ہیں نو ہو جائیں گے اگلے دو سال میں so I think ان کو ایک first mover advantage ہے یہاں پہ تو اگلے دو تین سال کے لئے بہت ہی bright future ہے تو اگر کسی کو دھیرے دھیرے آئٹ کرنا ہو یا لمپ سم میں بھی لینا ہو ٹاٹا موٹر ایک stock ہے جو آپ بلکل add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹاٹا موٹر آپ add کر سکتے ہیں یہ شیئر ٹھیک لگ رہا ہے رجل جی کس میں دن اکلی سواگت ہے آپ کے تینہوں صدیش پر بازار میں آج دیکھئے تھوڑی سی کل کی ترہی ہے جو closing دیکھئے اس کے حساب سے شانت ہی چال ہے نفٹی بینک میں recovery حالانکہ lower level سے ضرور ہے قریب 200 انکھوں کے آس پاس کی لیکن نفٹی سپاٹھ ہے 25930 کے آس پاس stocks آپ نے کون سے identify کیے ہیں کہاں پر آپ کی نظر گئی ہے ایک موننگ ابھی شیک بلکل دیکھئے تھوڑا سا consolidate کرنا اور خاص طور سے جب ایک بڑے mile strong کے پاس آپ آتے ہیں 2600 کا کل level ام نے ٹیسٹ کیا میرے سابسا تھوڑا healthy consolidation ہونا صحیح ہے اور ابھی حال بلان میں جب میں نے تیجی بھی دیکھی تھی وہ کافی strong تھی 25500 کے پاس ابھی آپ نے break کیا بہت جلدی آپ 26000 کے پاس آگئے میرے سابسا تھوڑا سا اینڈیکس کو consolidate کرنا چاہیے یہاں پہ بٹ ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے سے rotational buying چل رہی ہے across sectors پہلے rates اچھے تھے کل میٹلز میں ہم نے دیکھا کہ strong positioning بنی مجھے لگتا ہے کہ IT میں بھی downside جو ہے وہ اب almost over ہو چکا ہے تو ایک دو دن میں آپ کو IT میں بھی recovery دیکھنے کو ملے گی تو index میں downside gap لگتا ہے 2500 جب تک آپ کا hold ہو رہا ہے تک buy and days آپ maintain کر کے چلیے stock specific بات کریں پہلا نام ہوگا M&M finance یہاں پہ record eyes بننے کے بعد stoic consolidation میں but indication یہ ہے کہ جلدی consolidation end ہوگا with a positive breakout یہاں پہ 325 کے stop loss کے ساتھ قریب 342 کے consolidation range breakout وہ بھی کافی لمبے سمیہ کا consolidation جو record eyes کے پاس stock already آ چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ pause dip دیکھ رہے ہیں یہ buying opportunity ہے یہاں پہ بھی long کر سکتے ہیں 455 کے stop loss کے ساتھ ریڈی 8 تک ہے پیشنی ڈاگیٹس کے لئے ٹھیک ہے تو ٹاٹا پاور کو بھی خریدنی کی صلاح ہے حالانکہ شیئر آپ کو تھوڑا سا کمزور ضرور دیکھے گا لیکن یہاں پر move لگاتار ہو رہے ہیں اور دھری دھری کر کے شیئر چلا ہے مہینی پھر میں آپ دیکھیں گے دس پسنٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے 6% کے آس پاس کی تیزی ہے ڈیلٹا کورپ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ move جو ہے حالانکہ بڑے gap کے ساتھ شروعات آج ہوئی ہے کیا کرنا چاہئے شیئر میں بڑے gap کے ساتھ شروعات کری ہے دن کے اوپری طرح سے ہم ہم نیچے کی طرف ٹریڈ کر رہے ہیں اور اوبر آل کنوکشن بھی ہے وہ زیادہ یہاں پہ بائی سائٹ کا بنتا ہوا دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے سو فالو اپ ایکشن کا یہاں پہ ویٹ ووچ کریں گے اب حال فیل حال کے لئے اس کو وائیڈ کریں اپنے ردار پہ رکھے 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 موسیقی